بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب خبریں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں چار چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کراکی ریجسٹری میں سماعت ہوئی اس کا کیا ہوا وہاں پہ یہ شیئر کرنا ہے دوسری بات یہ بتانی ہے کہ کل مریم نواز صاحبہ کی بھی پیشی ہے نیب میں پرسوں وزیر اللہ پنجاب کی پیشی ہے اس پہ کچھ بات کرنی ہے اس کے علاوہ یہ بھی بات کرنی ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ مولانا صاحب کے بھائی زیاور رحمان صاحب جو کہ زلہ وسطی کراچی میں تینات ہوئے تھے از ایڈپٹی کمیشنر وہ ابھی تک بھی وہیں پہ کام کر رہے ہیں یہ کیا ماجرہ ہے اور جناب اس کے بعد یہ بھی شیئر کرنا ہے آپ کے ساتھ کہ کپتان اور وسی مکرم پلس یعنی عثمان بزدار صاحب میں دوریاں بڑھنے لگی ہیں یہ کیا ماجرہ ہے سب سے پہلے میں پہلی خبر چیف جسٹس والی پہ آنے سے پہلے یہ بتاؤں بلکہ میں کہوں گا کہ جو شجرکاری مہم شروع ہوئی ہے پرائم نسٹرہ پاکستان کی جانب سے ہر بندے کو جہاں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے کوئی بات نہیں کوئی بھی شروع کر رہا ہے اس سے قطع نظر کہ کوئی بھی کام ہو رہا ہے جو کہ ایک اچھا کام ہے اس میں آپ اپنے گھر میں پودا لگائیے اپنے گھر کے سامنے پودا لگائیے اپنے کھیت میں لگائیے تو وہ اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے لیکن ایک چیز مجھے حیرت ضرور ہوئی ہے اس پر اور وہ حیرت یہ ہے کہ جناب یہ شجرکاری مہم شروع کرتے ہوئے انہیں کہا جی یہ ٹائگر فورس ڈے ہے ٹھیک میں حیران ہوں بھئے ٹائگر فورس نظر تو آئی کوئی نہیں پورے کرونا میں کرونا خیر سے ختم ہو رہا ہے اور کوئی نہیں نظر آئی ٹائگر فورس نے کوئی ایسا کارنامہ بھی سر انجام نہیں دیا تو پھر اس کا ڈے منانے کا مجھے سمجھ نہیں آتی اور دوسرا یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ جناب بلینٹری سونامی ٹھیک ہے نا عام طور پر یہی کہا جاتا ہے نا سونامی جو لفظ سونامی ہے آپ کو پتہ ہے اس کے سارے آریجن کا تو اس میں تو صرف تباہی کے علاوہ کوئی کانسٹرکٹیو تو بات اس میں ہے کوئی نہیں تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ تحریک انصاف نے اپنے پورے منشور کے دوران جلسوں کے دوران تقریروں کے دوران اور پھر اس کے بعد بلینٹری کا تو اس کا بھی سونامی اور پتہ نہیں یہ ان چیزوں کا سمجھ نہیں آتی برہلاف شجرکاری مہم میں ہر بندہ اپنے حساب سے حصہ لے اور وہ بے شک اس مہم کا جو اگر کسی کو اتراز ہے بھی صحیح اس مہم سے تو اس مہم کا بدنظر رکھے نہیں بلکہ تصور میں اپنے حساب سے یہ دکھا کہ آپ اگر درخت لگا رہے ہیں اپنے گھر میں وطن عزیز میں تو یہ محول کو بہتر ضرور کرے گا یہ بات ٹھیک ہے کراچی ریجسٹری میں جناب آ جائیں چیف زیسر پاکستان نے آج اسمات کی سندھ حکومت لوکل حکومت اور کے الیکٹرک تینوں کی کھچائی کی اچھی خاصی یوں سمجھ لیں کہ برہمی کا اظہار کیا تمام سائن بورڈز اور بل بورڈز ہٹانے کا کہا اور جناب اس پہ فوری طور پہ عمل درامت شروع بھی ہو گیا ایک بات میں پہلے بتا دوں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اس طرح کی گارمنٹس جو ہوتی ہیں چاہے وہ وفاقی حکومت ہو چاہے صوبائی حکومتیں ہو چاہے لوکل گارمنٹس ہو چاہے ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن ہو وہ بالکل کوتائی کرتی ہیں ان کی اس طریقے سے عدالتوں کے ذریعے کھچائی ہونی چاہیے کام تو جو ایگزیکٹیو کا ہے اس میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے لیکن ایگزیکٹیو اپنا کام کرتی نہیں ہے اس وجہ سے اس طرح کی وقتاً فوقتاً کچھ کھچائی ہو اس سے عوام کو ضرور فائدہ ہوتا ہے یہ پکی بات ہے اب میں تھوڑا سا اس پہ بات بھی کروں گا کہ جو خاص طور پہ میئر کراچی کے ساتھ ان کا جو مقالمہ ہوا اس پہ مجھے کچھ کچھ عدب کے ساتھ ریزرویشنز ہیں کے الیکٹرک کیا انہوں نے کہا کہ سب کے نام ای سی ال پہ ڈال دو اب یہ دیکھیں کہ ان کا آرڈر ہے یا ان کے ریمارکس تھے ان نے خود لکھا بھی بتایا کہ جی آرڈر میں بھی لکھ دیں گے اگر ایسا ہوا تو ڈیفینٹلی پھر چیف جسدہ پاکسہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے تو پھر ای سی ال پہ ڈالنا پڑے گا اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے نے کہا کہ آٹھ دس بندے ہر بارش میں کرنٹ لگنے سے مر جاتے ہیں یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس جو وسیم اختر صاحب نے کہا کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رونا وہ شروع سے ہی رو رہے ہیں یہ وہ صرف نہیں رو رہے جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ کراچی کے جناب آئیڈیل میئرز میں سے مصطفیٰ کمال صاحب ان کے کلپس موجود ہیں آپ سن سکتے ہیں ان کی ویڈیوز موجود ہیں وہ جنابوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو بالکل کوئی اختیارات نہیں ہیں بلکہ ان کے تو میں نے ایک دفعہ ویڈیو سنی ان کا کلپ سنا وہ کہہ رہے تھے فرما رہے تھے کہ جی ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ مچھلی کو باندھ کے پانی میں چھوڑ دیں آپ ہاتھ پیر باندھ کے پانی میں چھوڑ دیں اس طرح کی بات ان نے کی تھی جب ان کے پاس تو یہ تو اختیارات کا رونا تو وہ روتے رہتے ہیں اور یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ اگر آپ کو پاس کچھ بھی اختیار نہیں ہے اور صرف بدنامی ہی آ رہی ہے تو پھر آپ چھوڑ دیجئے تو جیسے آپ چیف جستہ صاحب نے بھی کہا کہ جی آپ بالکل آپ پھر چلے جائیے پھر آپ نے ریزائن کیوں نہیں دیا سب اپنی اپنی جیبیں بھرنے ہیں اور اپنے اپنے حصے کی بالٹی ہر کسی نے بھری ہے اور کے الیکٹرک کے ڈائریکٹرز کو گرفتار کر کے جیل بھیجا جائے یہ بھی کہا کے الیکٹرک کھربوں کے حساب سے منافع کما چکی ہے بلکل ٹھیک لیکن ایک بات میر کراچی سے پوچھا چیف جستہ صاحب پاکستان نے کہ کتنا عرصہ رہ گیا ہے آپ کا یعنی کب جا رہے ہو تو انہیں کہا جی اٹھائیس اگست کو ٹھیک ہے نا جا رہا ہوں ان کی مدد زیادہ وہ لوکل گارمنٹس کی ختم ہو رہی ہے تو چیف جستہ صاحب نے فرمایا کہ جاؤ بھائی جان چھوڑو شہر کی اب میں ایک انتہائی عدب کے ساتھ کہ جب آپ اتنے ہی آلہ عوضے پہ بیٹے ہوتے ہیں اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ بول بھی نہیں سکتا کیونکہ وہاں پہ توہین عدالت کا بھی خدشہ ہوتا ہے وہاں پہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے اپنا ایک عہدے کا آپ کا وقار یہ ہوتا ہے اس کا تقاضی یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی سلف ریسپیکٹ کا اتنا ہی خیال رکھیں آپ کسی کی عزت نفس کو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں عدب کے صاحب مبینہ طور پہ مجروع نہ کریں کہ جو مجھے یہ لگا کہ جاؤ بھائی جان چھوڑو شہر کی یہ ایک تھوڑے سے مبینہ طور پہ بعدی ان نظر میں ڈسگسٹنگ قسم کے ریمارکس تھے چونکہ عدب کے دائرے میں اختلاف کیا جا سکتا ہے تو میں نے بھی یہ کہا ہے مجھے باقی ان کی گورننس پہ لوکل گارمنٹ کی گورننس پہ سندھ حکومت کی گورننس پہ بلکل شدید اختلافات ہیں اور بہت حد تک ان کی بات ٹھیک بھی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اور خود میئر کراچی کی بھی کوئی پرفارمنس اس طرح کی ونڈرول پرفارمنس نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہی باتیں جب ہم نے دیکھی ساکب نصار صاحب کے دور میں جب وہ راو انوار صاحب جو کہ چار سو چوالیس قتلوں کا جن پہ الزام تھا اور ابھی تک بھی ہے وہ صاحب جناب ججز کے دروازے سے داخل ہوئے جس گیٹ سے ججز داخل ہوتے ہیں اس سے داخل ہوئے ان کے ساتھ تمام میڈیا کے لوگ موجود تھے کوئی اس طریقے کی بات نہیں کی گئی کہ جس سے لگے کسی کو بھی لگے کہ جناب راو انوار کی کھچائی ہو رہی ہے ٹھیک ہے اچھا اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے موجودہ چیف جسر صاحب نے انڈی ایم اے کے خلاف بہت زیادہ اس طریقے کے ریمارکس دیئے لوگ سمجھ رہے تھے بس اب قیمت آ جائے گی لیکن جب انڈی اے میں کے چیئرمین صاحب آئے تو پھر اس کے بعد معاملہ تھنڈا ہی پڑ گیا تو بہرحال بات یہ ہے مقصد کہنے کا یہ ہے جو بھی اس طریقے کے ریمارکس آئے ہیں مجھے ریمارکس کی اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ بلکل ٹھیک ہیں بلکل حکومتیں اس طرح کی کرتی ہیں سستی اور اگر یہ نہ لیا جائے چاہے وہ سوو موٹو ہو یا چاہے اس طریقے کے کسی کے درخواست پہ ہو تو پھر یہ بلکل ہی یوں سمجھ لیں کہ یہ سو جائیں گے اور کسی طریقے سے عوام کو رلیف اگر اگر اگزیکٹیو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ اپنا کام کر رہی ہوتی تو اس طرح کے معاملات میں آپ اس کو دخل اندازی کہلیں یا جس طریقے سے بھی کہلیں وہ ضرورت نہ پڑتی جناب آ جائیں کہ عثمان بزار صاحب کی پیشی ہے پرسوں مریم نواز صاحبہ کی بھی پیشی ہے کل دونوں نے پیش ہونے کا اعلان کیا ہے اور ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ نون لیگ نے کارپنان کو بھی پہنچنے کی وہاں پہ کہہ دیا ہے لیکن آپ اس میں چلیں دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے میں نے اس پہ ایک الگ سے آل ایڈی میں بات کر چکا ہوں لیکن اب بات یہ ہے کہ کل کی بات ہے کہ میڈیا سے ٹاک کر رہے تھے اپنا پریس کانفرنس کر رہے تھے عثمان بوزار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب تو ان کے نا وہ ایک صحافی نے ریپورٹر نے سوال کیا اسی نیب کی پیشی سے متعلق تو ابھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا تو فیاض الحسن چوہان صاحب ان کے کان میں یوں آنکھ کو ملتے ہوئے ان کے کان میں وہ سرگوشی کی کہ جی نیب کے خلاف کچھ نہیں بولنا یعنی نیب کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی یہ سرگوشی میں سامنے پڑے ہوئے مائک نے پکڑ لی اب میں حیران ہو رہا تھا میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ اگر جو وزیر اعلیٰ جو سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے اگر وہ ایک ریپورٹر کے سوال کا بھی خود سے جواب نہیں دے سکتا اس کے حوالے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ جو تقریباً مور دن سکسٹی پرسنٹ ہے وہ حوالے کر دیا گیا میں اس بات پہ اسے میں آگے بڑھ جاتا ہوں جناب مولانا صاحب کے بھائی ابھی ایک آدھ دن پہلے یہ بھی بارشوں میں انہوں نے زیلہ وستی کراچی کا باہر دورہ کیا ان سے میڈیا کے نمائندوں نے پوچھا کہ جی آپ ابھی تک کام کر رہے ہیں آپ کے تو اسٹربلشمنٹ ڈویجن نے دوبارہ خدمات جو ہے نا حوالے کر دی تھی کیپی کے حکومت کو خیبر پختونخواہ حکومت کو تو جناب وہ جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ اگر سندھ گارمنٹ مجھے یہاں سے فارق کر دے ریلیونگ دے دے تو میں مزید ایک گھنٹہ بھی یہاں پہ نہیں روکوں گا بالکل ان کی بات ٹھیک ہے اچھا میں نے بھی اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی کہ جی ہوا یہ نا کہ اس کی اب شور تو بڑا مچایا نا پی ٹی آئی والوں نے کسی نے سیاسی رشوت کہا کسی نے جناب کیا کہا وہ جناب آپ ٹویٹ دیکھتے ہمارے دوست خیر سے شہباز گل صاحب کے آپ باقی بیانات دیکھتے سب سب کے شبلی فراس صاحب کے باقی وزراء کے جناب سارے جناب تحقیق انصاف کے دوستوں کے تو ان نے تو آسمان سر پہ اٹھا لیا نا لیکن بات یہ ہے کہ اس کا این او سی جاری کیا تھا خیبر پختون خواہ کی حکومت میں وہ خیبر پختون خواہ کی حکومت کس کی ہے تحریک انصاف کی ہے اس کے بعد اس کا جو اپروال پہلے آئی تھی سندھ حکومت سے پھر این او سی جاری کر دیا خیبر پختون خواہ حکومت نے پھر اس کے بعد کیبنٹ ڈیویزن نے اس کی خدمات جو ہے نا وہاں حوالے کر دی اور الٹی میٹلی سندھ حکومت نے ان کو لگا دیا وہاں پہ کراچی زلوستی کا ڈپٹی کمیشنر چھا یہ بھی میں نے بتایا تھا میری ویڈیو موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب بالکل مولانا صاحب جب ملکات کرنے کے لیے گئے تھے تو میں نے پہلے بتایا تھا اسی ملکات والے دن یا اسی اگلے دن میں نے ویڈیو کی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ مولانا صاحب نے یہ بات بہت وہاں پہ جو ہے نا یوں سمجھ لیں کہ بڑے ایک ڈسکس کی تھی کہ جی اور مطالبہ کیا تھا اور بعض تو کچھ مجھے ذرائع نے بتایا کہ جی مولانا صاحب کے تو سارا پیوٹل پوائنٹ ہی یہی تھا کہ میرے بھائی کو ڈی سی لگا دیں وہ پھر جب سندھ حکومت کے حوالے ہوئیں ان کے خدمات تو جناب وہ پھر ڈی سی لگ بھی گئے اب کیا جو لیگل ایک لیکونہ ہے جو ان کے ہاتھ میں ایک قانونی موشگافی ہے جو ان کی فیور میں جا رہی ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے میں نے متعدد دوستوں سے اس کو ریکنفرم بھی کیا تو وہ یہ ہے کہ جب آپ این او سی جاری کر دیتے ہیں کیمرٹ ڈیویجن کسی صوبے کے حوالے اس کی خدمات کر دیتی ہے تو پھر وہ صوبہ اس کو وہاں پہ تائنات کر دیتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کیبنٹ ڈیویجن دوبارہ اپنی مرضی سے اس کی خدمات جو ہے نا دوبارہ اس پرانے صوبے کو یا اس کے سابقہ صوبے کے اس کے پیرنٹ ڈیپارٹمنٹ کو اس کو اپنی مرضی سے وہ خدمات ان کے حوالے کر دے نہیں جب تک سندھ حکومت اب ان کو ریلیو نہیں کرے گی ریلیویں جب تک سندھ گارمنٹ نہیں دے گی تب تک وہ وہاں پہ کام کرتے رہیں گے یہ ظاہر ہے اب ان کے ہاتھ میں ایک قانونی موشگافی ایسی آگئی ہے جو ان کے اور آپ کو معلوم ہے کہ مولانا صاحب پہلے ہی نون لیگ اور پیپس پارٹی سے کچھ معاملات پہ ناراض ہیں کہ جناب آپ نے تو ان کو این ایرو دیا ہوئے اور آپ نے تو ان کے ساتھ مکمکہ کیا ہوئے وہ کب ناراض کرتے ہیں مولانا صاحب کو جناب پیپس پارٹی والے اور سندھ والے اتنی سی بات پہ تو جناب فی الحال جو ہے نا مولانا زیا اور رحمان صاحب مولانا صاحب کے بھائی مولانا فضل مان صاحب کے بھائی سندھ میں رہیں گے اس کی وجہ یہ ہے لیگل پوائنٹ یہ ہے ان کی فیور میں یہ پوائنٹ جا رہا ہے کہ جب تک سندھ حکومت ان کو ریلیونگ نہیں دیتی جب تک وہاں سے ان کو فارغ نہیں کرتی تب تک نہ یہ فیڈریشن جو ہے نا یا کیبنٹ ڈیویجن ان کی خدمات اپنے پرانے صوبے سابقہ صوبے خیبر پختون خواہ کے حوالے نہیں کر سکتا تو یہ جو جس طریقے سے یوں سمجھ لیں کہ اس میں رول پی ٹی آئی کی کارمنٹ کا بھی ہے خیبر پختون خواہ کہ انہوں نے انو سی جاری کیا وہ نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا آ گیا جناب جناب میں نے کہا کہ وزیراعظم صاحب یعنی کپتان صاحب اور جناب وسیم اکرم پلاس صاحب بزار صاحب میں دوریاں بڑھنے لگی کیوں کل بھی اس پر بات کی تھی یہ دورہ لاہور جو ابھی کپتان کا ہوا پہلی دفعہ ایسا ہوا اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وسیم اکرم صاحب سے ون آن ون ملاقات نہیں ہوئی ٹھیک ہے وسیم اکرم پلاس صاحب سے ٹھیک ہے نا اچھا یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے یہ خان صاحب نے خود کہا ہے نا ان کو وسیم اکرم پلاس تو یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس طرح سے کہتے ہیں تو ہیں لیکن یہ بھی سوچ لیں کہ وسیم اکرم صاحب پہ کیا گزرتی ہوگی بھائی میں نے کہا میں نے تو نہیں کہا یہ تو کپتان صاحب نے خود کہا ہے اب ان کو کہنا پڑے گا ٹھیک ہے نا تو اب ون آن ون ملاقات ان کی نہیں ہوئی بلکہ اور یہ فرس ٹائم ہوا ہے الٹا ان کو بریف کیا گیا ان کی مبینہ کرپشن کے متعلق یعنی عثمان بزار صاحب کی مبینہ کرپشن سے متعلق ان کو بریف کیا گیا کپتان کو جو اور MPAs M&A's کی ملقاتیں ہوئیں انہوں نے بھی ان کے شکایات کے امبار لگا دیئے جو فیصلباد سے MPAs M&A's کی ملقاتیں ہوئیں انہوں نے بھی شکایات کے امبار لگا دیئے جو بیروکریسی نے ان کو بریفنگ دی اس میں بھی انہوں نے شکایات کے امبار لگا دیئے سب سے بڑی بات عثمان بزار صاحب سے تو ون آن ون ملقات نہیں ہوئی سب سے پہلی ملکات ہوئی سب سے پہلے جس بندے سے ملکات ہوئی ہے وزیراعظم پاکستان کی وہ راجہ بشارت صاحب ہیں سمجھ گئے ہوں گے اب آپ کل میں نے اس پر ویڈیو بنائی تھی کہ جی راجہ بشارت صاحب پہ اتفاق ہونے جا رہا ہے تقریباً اتفاق ہو چکا ہے کیونکہ چودری برادران وہ پہلے چار ناموں کو نہیں مان رہے تھے اس نام پہ انہوں نے بھی اتفاق کر لیا خود چودری برادران یعنی چودری پرویز الائی کے نام پر کپتان صاحب نہیں اگری کر رہے تھے تو آپ کو بیچ کا راستہ نکالنا تھا اور راجہ بشارت صاحب اور راجہ بشارت صاحب جناب پیپس پارٹی سے شروع کیا سفر پھر نون لیگ میں آئے پھر مشرف صاحب کاف لیگ میں آئے پھر پی ٹی آئی میں آئے یوں چلتے چلتے جو ہے نا انہوں نے سرکل کمپلیٹ کیا جناب تو آپ دیکھیں کہ آپ لیکن آپ کہتے ہیں کہ ان کے چودری برادران سے بڑے اچھے رابطیں ہیں جناب بہت اچھے مراسم ہیں تو اب راجہ بشارت صاحب کے بارے میں بہت ہی اس طرح کی شنوائی ہے اور کہ جناب ان پہ اتفاق ہو چکا ہے اب آج گئے یا کل گئے جی کا جانا ٹھہر گیا یہی بتار بھئی ہمیں جو کچھ ذرائع سے پتا چلتا ہے اس کی بنیاد پہ خبر دینا اور تحضیع کرنا یہ ہم اپنا اس پہ لازم سمجھتے ہیں اپنے آپ پہ لیکن اس میں ایک اور بات ہے یہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے اس میں اپوزیشن کا کوئی کمال نہیں ہے ٹھیک ہو گیا نا اپوزیشن کی جماعتوں کا چاہے وہ نون لیگ ہو چاہے وہ بیپس پارٹی ہو یعنی کہ وسیم اکرم پلاس صاحب کی ممکنہ تبدیلی میں اپوزیشن کا کوئی کمال نہیں ہے اس میں کمال آپ سمجھ لیں اس میں رول سمجھ لیں اس میں کچھ بھی سمجھ لیں کنٹرول ٹاور کا رول ہے اور ظاہر ہے کنٹرول ٹاور نے مدادت باریزرویشن شو کی تھی انہیں مختلف تجربے کر کے بھی دیکھ لیے کہ جناب ایک چیف سیکٹری لگا دیا جائے وہ آزم سلمان صاحب کو لگایا تھا اور جناب ایک اس طرح کا چیف سیکٹری ہو کہ جو بہت ہی پاورفل ہو لیکن اس سے بھی کام نہیں چلا تو لیکن بھارا بات یہ ہے کہ یہ رول پھر کنٹرول ٹاور کا ہے جس کی وجہ سے اور خان صاحب نے ان کو ان پر برہمی یہ بھی بتایا جا رہا ہے ذراع سے کہ اس دفعہ عثمان بزار صاحب پہ برہمی کا اظہار بھی کیا ہے کہ جی انہوں نے ظاہر ہے انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ان کو کہا تھا کہ میں چلیں آپ کو تھوڑا سا ٹائم اور دے دیتا ہوں تو اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے ارد گرد دم درود کا حالہ تھا شاید وہ کمزور پڑھنے لگا ہے یا شاید خان صاحب وہ اس حالے کے اثر سے بھی نکل آئے ہیں اور وہ پھر جو ہے نا وہ جس کی وجہ سے وہ موجود تھے اور جس کی وجہ سے وہ ان کو کہا گیا کہ جی یہ این کا سلسلہ نہ ٹوٹے اگر یہ این کا سلسلہ ٹوٹ گیا تو پھر بالکل این چوراہ میں سب ہنڈیا پھوٹ جائے گی اور سب کچھ بڑا مسئلہ ہو جائے گا آپ دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے دوست یہ جو باخبر ذرائے ہیں جو باخبر ترین ذرائے ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ چند ہفتوں کا یہ گیم ہے اور یہی پرویز علائی صاحب کو جو دلی برادران کو بھی یہی یہ منایا جا رہا ہے کیونکہ وہاں بھی گیم بڑی بگڑ گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خان صاحب نے وہاں ان کے ازلہ میں گجرات میں باقی کھاریاں باقی جگہوں پہ جد 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 ان کے لوگ ہیں ایم پی ایز وغیرہ جو ان کے مضبوط گھڑ ہیں ادھر بھی کہہ دیا ہے کہ بروکریسی کے وہ لوگ جو ان کی پسند کے لگے ہیں وہ ان کو ہٹا دیجئے ابھی تک وہ ہٹے نہیں ہیں لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت سخت پریشر ہے کہ ہٹا دیجئے آپ وہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے امیدہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ